بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی اس ویڈیو کا آگاز ایک شیئر سے کرنا چاہوں گا کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے دیفنیٹلی جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اس کی بہت ساری عرضویں ہیں خواہشیں ہیں تمنائیں ہیں اور بہت سارے خواب ہیں جو اس دنیا میں وہ پورے کرنا چاہتا ہے لیکن تمام خوابوں کو پورا کرنا شاہدار کسی کے باس کی بات نہیں لیکن رزقِ حلال کمانا محنت کرنا ہر بندے کا حق ہے اور الکاسبیو حبیب اللہ محنتی جو ہے وہ اللہ پاک کا دوست ہے تو اسی کنمد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست ہمارے بھائی جو کہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں خاص کر سعودی عرب یا دوبئی ابودعبی یہ ایک ہی ملک ہے جس میں ابودعبی ہے شارجہ ہے دوبئی ہے یہ سات سٹیٹ کو ملا کے ایک متحدہ عرب امراض کا ملک جو ہیں مارج و جود میں آتا ہے تو میرے بہت سے دوست دوبئی کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں دوبئی میں آنا چاہتے ہیں اچھا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور اپنا اور اپنی فیملی کا جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن میری ان سے گزارج ہوگی کہ وہ سٹیپ تو سٹیپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور جو بہت سارے نامنے ہاتھ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو لوٹنے کے لیے ان سے بچیں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں فائی فنگرز آر نارڈ گوئنگ تو ایک ویل سب ایک جیسے نہیں ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ پاکستان میں جو ہے وہ فراد ہوتا ہے اور وہ لوگ بیچارے پھر نہ گھر کے رہتے ہیں اور نہ ہی گھاٹ کے کیونکہ اپنے تمام جمع پونجی جو ہے وہ ان ایجنٹوں کے ہاتھ لٹا چکے ہوتے ہیں تو میری درخواست ہیں لوگوں سے کہ جن کا آلریڈی اپنا کاروبار ہے اپنے ملک میں تو وہ اپنے ہی کاروبار کو زیادہ فوکس کریں اللہ پاک اسی پہ جو ہے برکت دے گا لیکن پھر بھی جو لوگ بارہ آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم محنت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے دنیا کی کسی ملک میں بھی آپ اس کے حلال کمانے کے لیے جا سکتے ہیں اور اس کے حلال کمائیں اپنا خیال رکھیں اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں اور انہیں اچھی تعلیم دیں زیادہ دار متحدہ عرب امارات میں چونکہ میں بھی پچھلے تقریباً گیارہ سال سے متحدہ عرب امارات کے ایک سٹیٹ دبئی میں کام کر رہا ہوں تو یہاں پہ بہت سارے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے جو کہ بہت چھوٹے لیول پہ آئے تھے کام کے لحاظ سے اور آج اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ جو ہے عطا کیا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کی محنت پہ لیکن میں فوکس رکھوں گا کہ آپ نے یہاں پہ کیسے پہنچنا ہے یہاں پہ پہنچنے کے تین چار راستے ہیں جس میں ویزٹ ویزا ہے جو کہ ایک ماہ کا ہے دو ماہ کا ہے تین ماہ کا ہے تو ویزٹ ویزے پہ آئیں اپنے پسند کی جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے اس کے مطابق جوب حاصل کریں اور کام کریں اس کے بعد ایمپلائیمنٹ ویزا ہے اگر کسی کو ملک میں بیٹھے ہی کوئی کمپنی آفر کرتی ہے آفر لیٹر پروائیڈ کرتی ہے تو وہ اپنے ملک میں ہی ایمپلائیمنٹ ویزا لے کر دوبئی میں یا امراض کی کسی بھی سٹیٹ میں آ سکتا ہے اس کے بعد اپنا کسی کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی بہت سے موقع ہیں بہت سے مواقع ہیں کاروبار کر سکتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے آنا ہے میں جو یہاں پہ آتا ہے ویزٹ ویزے پہ جو اچھی تعلیم ہے اور خاص کر ڈائریکٹ آپ کو کوئی بھی اچھی جو بھی ملنا بہت مشکل ہے I am not going to say it is impossible it is possible but it is too hard لیکن دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے ہمیں دل لگا کے کام کرنا چاہیے چاہے آپ کو چھوٹی ہی جو ملے لیکن ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ آپ کا تجربہ آپ کا ایکسپیرینس بڑھے گا اور آپ کی قدروں کی امت بھی اسی طرح بڑھتی جائے گی بہت سارے لوگ جو سیکولٹی کو اچھا نہیں سمجھتے ہمارے ملک میں رہتے ہوئے میں ان سے گزارش کروں گا جن کا F.A. اور P.A. ہے سیمپل جس میں کہلیں کہ سائنس کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا کیونکہ ابھی پاکستان میں بھی مواقع نہیں ہے شاید کہ وہ ٹیچنگ کے لیے یا کسی دوسری کے لیے اپلائی کر سکیں تو ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں ویزٹ کریں دو ماہ کا ایک ماہ کا ویزٹ ویزا لے کر آئیں اور سیکورٹی کے لیے اپلائی کریں اگر کسی کمپنی میں ملتی ہے یا دوسری دوسرے بھی بہت سے دپارٹمنٹ ہیں HR کا دپارٹمنٹ ہے پروکرومنٹ کا دپارٹمنٹ ہے سیفٹی اور سیکورٹی کا دپارٹمنٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا لگن کے سائیڈ میں ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پیانے کے بعد اپنی سی بی وغیرہ مختلف کمپنیوں میں اپنی جو ہے ڈسٹیبیوٹ کریں تو جو بھی کمپنی کو ضرورت ہوگی تو وہ ڈیفنیٹلی آپ کو کال کرے گی اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا آفر لیٹر ہوگا اگر کمپنی آپ کو آن دا سپارٹ ویزا پروائیڈ کرنا چاہتی ہے تو بھی وہ کر سکتی ہے آفر لیٹر کے بعد لیکن ہو سکتا ہے آپ کو کمپنی کہے کہ ہمیں ایک ماہ کے بعد آپ کی ضرورت ہے تو تب آپ کو اپنے ملک میں لوگ ٹیکسی میں آنا چاہتے ہیں وہ بھی بھرین بھرا کام نہیں ہے بہت سارے لوگ ہمارے دوست پاکستانی بھائی ہمارے جو ہے وہ ٹیکسی جوب کر رہے ہیں اور بہت اچھا جو ہے وہ کمار رہے ہیں تو میں اپنا نمبر یہاں پر چھوڑوں گا اگر کسی کو بھی کونسی انفرمیشن چاہیے جو میرے پاس ہے میں انشاءاللہ ان کو پروائیڈ کرتا رہوں گا میرا موبائل نمبر آپ نوڈ کر سکتے ہیں واتساب پہ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ آپ لوگ کی خدمت کروں گا ڈبل زیرو نائن سیمن وان ڈبل فائیڈ ڈبل ٹو ڈبل فائیڈ سیون ایٹ سیمن ڈبل زیرو نائن سیمن ڈبل فائیڈ ڈبل ٹو ڈبل فائیڈ سیون ایٹ سیمن بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ